سوال ہے قربانی کرنا افضل ہے یا اس کی قیمت کو صدقہ کرنا افضل ہے قربانی کرنا افضل ہے یا اس کی قیمت کو صدقہ کرنا افضل ہے قربانی کرنا اور اس کے گوشت کو تقسیم کرنا افضل ہے کیونکہ قربانی کا اہم مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے نہ ان کے خون بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پریزگاری پہنچتی ہے بھائیو اسلامی ماں اور بہنوں قربانی کرنا افضل ہے سوال نمبر آٹھ قربانی کرنا افضل ہے یا اس کی قیمت کو صدقہ کرنا افضل ہے قربانی اصل الگ عبادت ہے اور صدقہ الگ عبادت ہے دونوں عبادتوں کو ایک ساتھ خلط مت کرنا یہ غلط ہے قربانی کرنا اس کے گوشت کو تفسیم کرنا یہ ذل حجہ کی دس تاریخ سے ایام التشریخ کے تین دن یہ افضل ترین کام ہے کیونکہ قربانی کا اہم مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے اگرچہ صدقہ اور خیرات کرنا بھی اس سے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب مقصود ہے لیکن قربانی کی رقم صدقہ اور خیرات کرنا قربانی کو ترک کرنا یہ جائز نہیں کسی طرح سے قربانی الگ عبادت ہے قربانی اپنی جگہ پر کریں آج کل کے ناگفتہ بھی حالات میں کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم قربانی ترک کریں گے وہی رقم غریبوں میں تقسیم کریں گے تو یہ اچھا کام ہے یقیناً غریبوں کی مدد کرنا بہت اچھا کام ہے نیکی کا کام ہے اللہ تعالیٰ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں لیکن قربانی کی عبادت بھی افضل ترین عبادتوں میں سے ایک مقدس ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے قربانی کا اہم مقصد کیا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا تقوی حاصل کرنا ہوتا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ یہ قربانی کے گوشت اس کا جانور کا خون یہ نہیں پہنچتے ہیں اللہ تمہارے دلوں کا تقوی دیکھنا چاہتے ہیں تمہارے دلوں کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ کتنا ہے تمہارے دلوں کے اندر اللہ کی خوشندی حاصل کرنے کی تڑب کتنی ہے مگن کتنی ہے لگن کتنی ہے یہ دیکھنا چاہتے ہیں